بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو کے ذریع ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتا چلے یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط پلیز لائک کومنٹ اینڈ سبسکرائب اسی اصنا میں اسی دور میں ایک مرتبہ آپ کو ایک آواز ہے اقراع تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوگا کہا ما نبی قارین میں تو پڑھنا نہیں جانتا مجھے نہیں پتا تو اس آواز نے پھر زور سے کہا اقراع اور وہ کہتے ہیں مجھے اس آواز نے کسی نے ایسا لگا جیسا بغل میں پکڑ کے دباتے ہیں گلے میں دبا دیا اور اتنی زور سے دبائے کے لگا جان نکل جائیں گی میری اور دوسری بار کہا اور تیسری بار کہا تو جب میں سمجھا کہ اقراع سے مراد دورانہ ہے مجھے جو یہ آواز کہہ رہی ہے اقراع بسم ربک اللہ زی خلق یہ سور اقراع کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو گئے سمجھے نا پسینے میں نہاں گئے اب اندازہ لگائی کوئی دکھتا نہیں ہے وہ دبا دے آ کر اتنی طاقت سے کی جان نکلنے ہو آواز آتی اقراع پڑھو وہ کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اور اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں کچھ ریوانت میں جب آپ باہر نکلے تو زمین سے آسمان کے بیچ میں جبریل کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھ رہا تھا اتنے بڑے تھے جبریل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سے تین مقامات پر روایت میں آتا جبریل اسلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا جس میں سے یہ پہلا موقع تھا زمین اور آسمان کے بیچ کچھ نہیں جبریل کے علاوہ اتنے بڑے تھے آپ مائی خدیجہ نے فوراں دیکھا جلے جلے دروازے بند کیے تو بہرحال اس کے بعد آپ نے ایک چادر اڑائی چادر کمبل وغیرہ اڑائی اور بیٹھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے میری جہان نکل جائیں گی میں ضائع ہو جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا مائی خدیجہ نے کہا بہت دیکھی پہلی وہی پہ بہت در گئے تھے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے تو وہ بڑے ڈر گئے تھے انہوں نے بڑی تسلیت دی اور مطلب جو ایک رفیق حیات ایک بیوی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ واقع مہدہ کیا تھا اپنے شہر کے لئے اور کہیں نہ کئی وراخہ کی باتیں وغیرہ سب دماغ میں already تھی صحیفِ بادل اور خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب آپ کو پتھر کے سلام کرنا already یہ چیزیں کچھ نے کچھ علاماتیں ظاہر کر رہی تھی بڑے کلیر نہیں تھا اب تک کہ آپ نبی ہونے والے بڑے یہ انسیجنٹ کلیر تھا آپ نے فورا لپیٹا اورا تسلیدی وہ کیا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہوئے تو فورا چلی وراخہ کے پاس وراخہ بن نوفیل کے پاس ہی فورا پہنچے دونوں اور کہا اے میرے چسزاد بھائی اب یہ مرحلہ وراخہ کی عمر کا وہ آ چکا تھا تو وراخہ نابی نہ ہو چکے تھے رات کا وقت تھا یہ لے کر گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے میرے چسزاد بھائی سنو کیا ہوا محمد کے ساتھ میرے شعور کے ساتھ تو کہا بتاؤ کیا ہوا تو کہا یہ ہوا ایک آواز آئی بسم ربک اللہ علیہ وسلم خلق خلقہ وہ جو پوری آیت ہے تھیو پڑھ کر سنائیں یہ یہ ہوا یہ ڈر گئے آ کر اڑانے کا مجھ سے کچھ گئی ہو کہا وراخہ نے کہا اگر یہ جو تم کہہ رہی ہوئے میری چسزاد بہن اگر یہ بات سچ ہے تو یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس بھی اس سے پہلے آیا تھا ایک نبی آ کے نبی نہیں بنتا نبی نبی بن کیا آتا ہے جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے گی جی اب آصف علوی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں تو خطیب میں پہلے بھی تھا ممبر پہ آ کے اظہار کیا ہے نبی چالیس سال تک بھی نبی تھا چالیس سال چپ کیوں رہا چالیس سال چپ اس لیے رہا چالیس سال تک قرآن بن کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنایا اب مجھے اگلی دلیل پوچھیں اگر چالیس سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ کے نبی بنا تو نبین جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کن تو ولین آدم و بین المائ و تین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا چالیس سال تک صرف خموش رہے اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ تین دن کا بولا تھا بہت اچھے بہت اچھے میں بالکل سادہ سادہ لفظ کہہ رہا ہوں عیسیٰ تین دن کے بولے انی عبداللہ آتانل کتابہ بچہ علی نبی ہے اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کیا ہوں نبی بن کیا ہوں عیسائی پوچھ سکتے ہیں وہ کہیں گے ہمارا تین دن کا نبی تمہارا چالی سال تک نبی نہیں تو بتاؤ جو تین دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو چالی سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے مسلمان چھپ ہو جائیں گے دلیل ہی کوئی نہیں ہمیں فقر ہے شیعہ قوم کا چار سال کا بچہ اب عیسائیوں کے کرونوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا کھڑا ہوگے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسائی تین دن کا بولا تھا تیرہ رجب کو علی قابے میں آئے تھے سولہ رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آکے علی نے بول کے کہا تھا تو ریس سناؤں انجیل سناؤں زبورت سناؤں قرآن سناؤں صدیوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا عیسائی کے بولنے پہ فخر نہ کرنا ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں سارے بولنا مل کے بولنا حیدری ایسے کام نبی کے نوکر بھی چالیس سال تک صرف خموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائیں اس کا مطلب ان کی خموشی اس بات کی دلیل نہیں پھر یہ کہانی عجیب ہے چالیس سال کے بعد ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جبریل آئے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نقل کفر کفر نہ بشا سینے کا آپریشن کیا دل نکالا دھویا اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو درود تاج میں کہتے ہیں واللہ ہو آسمو ہو و جبریل ہو خادمو ہو جبریل دیرا خادم ہے خادم کی جررت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے نوکر کی جررت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ اس نے کہا تھا نا اکرا پڑھ تو یہ پڑھا اکرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اکرا کہا کیوں تھا بابا جی اب تو تلیم عام ہو گئی ہر گلی میں دو چار انگلیش میڈیوم سرگول ہوتے ہیں آپ میری تائید فرمائیں بزرگ جو بیٹھے ہیں ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑھا ہوتا تھا اس علاقے کیسی بی بی کو خط یا تار آ جاتی وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے تھی بیٹا پڑھ اب اسے پوچھو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئیں تو کسی اور دروازے پہ کیوں نہیں رکھی وہ کہے گی میں جاہل ضرور لیکن اتنا جانتی اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس ریعہ تھا یہ سارے جاہل ہیں ایک رہا تو پڑھ تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آئے وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ دینا ماں مسلمان نہ باب مسلمان نہ چچا مسلمان نہ دادہ مسلمان دہاز کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں گاؤں کی عورت اس برطن میں دودھ نہیں رکھتی جس برطن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو اسے پوچھے کسی اور برطن میں دودھ رکھ وہ کہے گی مجھے پتا ہے دودھ رب کا نور ہوتا ہے نور پاک برطنوں میں رکھتے ہیں گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برطن میں رکھنا ہے اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کی نظر فرمے رکھا یہ نور تھے حقیقت میں اوپر تھا بشریت کا لبادہ بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر اس کی میں مثال دیتا ہوں میری یہ آواز اس مائی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے کیسے آ رہی ہے اس بجلی کی لہر سے اس کے اوپر یہ پلاسٹر کا کور ہے یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں میں کوشش تو کر رہا ہوں ہوتی تو خدیب کی محنت ہی ہے جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں اس میں تیزی ہے اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں چل جائیں گے انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا بچہ ہاتھ لگائے بڑا لکھا لگائے انپر لگائے کچھ نہیں فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی ہے جہاں سے یہ بجلی آتی ہے وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے کیوں وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیڈ لگائی ہے دینجرس خطرہ جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک خوپڑی بنا دی ہے دو ہٹیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لے اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا یہیں پہ رک جاؤں ایسا ہی ہوتا ہے نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا اوپر بشریت کا لبادہ رہا لیکن جب شبہ محراج اپنے گھر میں گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے